موسیقی سیکٹر کبیچ اجلاس کے بعد لیگی راہنماؤں کی بیڈیا سے گفتگو کہا شہباز شریف کے بغیر ثبوت گرفتار جمبوریت پر حملہ اور فائل ایبنٹ کی توہین ہے نیب کی کارروائی انتقامی ہیں اگر نیب آزاد ہے تو پشاور میٹرو کیس میں عمرال خان اور پرویز کھٹک کو گرفتار کرے نون لیگنے اپوزیشن جاواتو سے رابطوں کے لئے بھی کمیٹی بنا دی جب بھی ہم کہتے ہیں کہ چوروں کا ڈاکوں کا لٹیروں کا احتساب کریں گے یہ ان کے چھرے کیوں فک ہو جاتے ہیں جتنا رونا ہے رو لیں احتساب نہیں رکے گا وزیر اطلاعات کا اپوزیشن کو پیغام کہا چور ڈاکوں کے احتساب پر ان لوگوں کا خون کیوں خرش ہو جاتا ہے کیا سیفر رحمان کو لگانے والے انتقام کی بات کریں گے شہباز شریف کی گرفتاری سے تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں مقدمہ نواز شریف کے دور میں بنا سینٹ میں وزیر اطلاعات کو مائک دینے پر اپوزیشن کا ووک آؤٹ وزیر خارج اور شاممود قریشی کہتے ہیں شہباز شریف کی گرفتاری کو سیاسی انتقام کہنا مناسب نہیں سیاسی انتقام نہ ہمارا مقصد تھا اور نہ ہے احتساب کا عمل شفاف ہوگا شہباز شریف کی گرفتاری اپوزیشن اس کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اور پولیٹیکل وچ ہنٹ ہے ہمیں دھمکیاں نہ دیں مولان صاحب ہم آپ کی دھمکیاں پر آکھیں مولان صاحب آپ تقریب کریں جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں شہباز شریف کی گرفتاری پر ایوان بالا میں اپوزیشن کا واویلا جے یو آئی فیک رہنوما مولانا عطاو رحمان کی وزیراعظم کے خلاف حرزہ سرائی کہا وزیراعظم کو اندازہ ہی نہیں ملک کے حالات کہا جا رہے ہیں مسائل کو کیسے حل کرنا ہے وزیراعظم کے خلاف سخت الفاظ پر حکومتی عراقین کا احتجاج چیرمن نے الفاظ حضب کرا دیئے ایوان کا ماحول خراب نہ کرنے کی وارننگ پر عطاو رحمان بولے وہ ملک خراب کر دیں مگر ہم ماحول خراب نہ کریں نیب کے مہمان شہباز شریف پریشان روایتی سیل کی دیواریں دیکھ کر وقت گزارتے ہیں نیب نے پوچھ کچھ بھی شروع کر دی پبک سیکٹر کمپنیاں برانے کا کیا مقصد تھا پنجاب لینڈ ڈیولپنٹ کمپنی برانے کی ضرورت کیا تھی آشانہ حوزن سکیم کے ٹھیکے میں مداخلت کیونکہ نیب کی سوالات شہباز شریف نے جواب دیا کہ کمپنیز کا مقصد گوڈ گورننس کا فروغ تھا لینڈ ڈیولپنٹ کمپنی غریبوں کی چھت مہیا کرنے کیلئے بنائی آشانہ اقبال میں بے قائدیوں کا پتہ چلا تو سربراہ کی حصے سے قانونی آپشنز بروئے کار لانے کا کہا آمدن سے زائد اساسو پر سلمان شہباز بھی نیب کی نظر میں آگائے نیب نے دس اکتوبر کو سابق وزرالہ کے بیٹے کو لاہور آفس طلب کر لیا آگائے سارے مل کر نیا پاکستان بنانے کیا یہ ہے نیا پاکستان وزیراعظم سے میری ناپسندگی کا اظہار کر دیں ڈی پیو توادلہ کیس میں چیف جسٹس کا اظہار ناراضی چیف جسٹس نے احسن جمیل گجر سے کہا گجر بدماش کسی اور جگہ پر ہوں گے پاکستان میں اس قسم کی اکڑ کی اجازت نہیں دیں گے دو اور ہائی ماہ تک اہدے پر ہوں احتیاط کرنا آئندہ سیاسی مداخلت کی شکایت ملی تو کیس دوبارہ کھول دیں گے چیف جسٹس نے وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار آئی جی کلیم امام اور احسن جمیل گجر کی معافی قبول کرتے ہوئے کیس نے مٹا دیا مدنازیہ انٹرویو پر غداری کیس پر دو سابق وزیراعظم لاہور ہائی کورٹ میں پیش عدالت کا رواز اور شاہد خاقہ نباسی کو تحریری جواب داخل کرانے کا حکم صحبی سرل المیجہ کے وارد منصوخ عدالت نے نام بی ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دے دیا اچنی جنرل کے پیش نہ ہونے پر عدالت برہم سبات 22 اکتوبر تک ملتفی دفاعی میدان میں اہم سنگے مین اوبور پاکستان نے غوری مزائل سسٹم کے ٹریننگ لانچ کا کامیاب تجربہ کر لیا آئیس پی آر کے مطابق مزائل 1300 کلومیٹر تک حدف کا نشانہ بنا سکتا ہے روایتی جوہری ہتھیار ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے صدر اور وزیراعظم کی کامیاب تجربے پر مبارک بار آر بی چیف جنرل کمر جاوے باجوا سے ترک سفیر احسان مصطفی کے ملاقات علاقہ سلامتی اور باہمی دلچسپی کے عمود پر تباتلائے خیال باکچین دوستی بضبوط بریادوں پر کھڑی ہے چین سے تعلقات پاکستان کی خارجہ پولیسی کا ہم ستون ہے وزیراعظم عمران خان کی دورہ چین سے متعلق اجلاس میں گفتگو وزیراعظم سے وزیراعلا گلگت پلتستان حافظ عفیز الرحمن کی ملاقات منصب سنبھالنے پر مبارک باتی ترکیاتی منظوبوں پر کٹ لگانے کا شکوا بھی کیا مشترکہ مفادات کونسل اور عرصہ میں نمائد کی دینے کا بھی مطالبہ وزیراعظم نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہنے کرا دی کلین این ڈرین پاکستان کی جانب پہلا قدم وزیراعظم نے پروگرام کا افتتا کر دیا صفائی کو تعلیم انہی صاحب کا حصہ بنانے اور ملک بھر میں پبلک ٹوائلٹس بنانے کا بھی اعلان ہم کہا کھوڑا کرکٹ ایک جگہ جمع کر کے بجلی پیدا کریں گے ہیدر آباد کا ڈرائیور کروڑ پتی ہو گیا پردیب کمار ای ٹی ایم سے پیسے نکالنے گیا تو پتا چلا اکاؤنٹ میں چار کروڑ نینانوے لاکھ روپے ہیں بینک انتظامیہ نے رابطہ کرنے پر بتایا کہ اکاؤنٹ میں پیسے ڈپوزٹ نہیں کریڈٹ کیے تھے تاکہ یہ ہم سے رابطہ کر کے اپنے کوائف جمع کرائے اب اکاؤنٹ اپ ڈیٹ کر دیا ہے کراچی میں سکول کی چھت سے طالب علم خود گرا یا گرایا گیا معاملہ مشکوک سکول انتظامے کے مطابق طالب علم حبیب اللہ نے دوسری منزل سے خود چھلانگ لگائی بچے کی والدہ نے سکول کا دعویٰ مسترد کر دیا کہتی ہیں بیٹا انچائے سے ڈرتا تھا کبھی چھت پر نہیں گیا سکول نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا پولیس تحقیقات چارے پاکستان گریلیس سے نکل پائے گا یا نہیں فائننشل ایکشن ٹاسپورٹس کے جائزہ مشن کی اسلامباد میں حکام سے ملاقاتیں وفد نے پاکستان کی ایکسپورٹ پر تحفظات کا اظہار کر دیا بڑے پیمانے پر خورد برد کی نشان دہی کہا یہ پیسہ انجیوز اور دہشتگردوں کی مالی معاملت میں استعمال کیا جاتا ہے فارنزک آڈٹ ایکسپورٹ نے ایف بی آر سے کارکردگی ریپورٹ بھی مانگ لی پاکستان سٹاک ایکسیز پر مندی کا سایہ دن بھر مندلاتا رہا سرمایہ کاروں نے سر پکڑ لیے ہنڈرڈ انڈیکس تیرہ سو اٹھائیس پوائنٹس کی کمی کے ساتھ سال کی کم ترین سطح پر بند ہوا ڈالر نے بھی پر لگا لیے ایک ڈالر ایک سو انتیس روپے کا ہوگا کل پاؤں پکڑوانے والا آج پاؤں پڑ گیا بھٹ شاہ کے سرکاری کالج میں والد کی تظلیل کرنے والے کلرک نے وزیر تعلیم کے کہنے پر باب کے پیر پکڑ لیے پھر بھی معافی نہ ملی کلرک نوکری سے فارغ کالج پرنسپل کا بھی تباطلہ کر دیا گیا پیاسے تھر کے سولہ لاکھ مکین زندگی اور موت کے دوراہی پر پانی ہے نہ کھانا سہت کی سولیات کا فقدان فلاہی تنظیم کسٹم ہیلک کیا اور غریب تھریوں کا سہارا بن گائی راشر اور کپڑے تقسیم کیے علاج کی سہولت کے لیے میڈیکل کیم بھی قائم آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ جب زمین لرزی اور ہزاروں زندگیاں خاک ہو گئیں شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھرنے تقریبات مدفر آباد میں سائرن بجا کر ایک منٹ کی خاموشی افتیار کی گئی تیرہ سال پہلے دریائے کنہار کے کنارے بسا خوبصورت شہر بالاکوٹ زلزلے سے کھندر بن گیا تھا نیا شہر بسانے کا وعدہ نیو بالاکوٹ سٹی کے سائن بوٹ سے آگے نہ برسکا کشپیر میں بلدیاتی انتخابات کا ڈراما نہ چلا حوریت رحنماؤں کی اپیل پر وعدی میں مکمل ہرطال بولنگ سیشنز خالی خابص فورس نے ریلیاں روکنے کے لیے وعدی کے چپے چپے پر نظر رکھی وعدی چھاؤنی بنی رہی وائلڈ کپ دو ہزار انیس کی ٹوافی نے پاکستان کو خدا حافظ کہہ دیا آخری روز کراچی کے نلجی شاپنگ مال میں رونمائن شہریوں نے خوب سیلفیاں بنائے جو کام نہیں آتا وہ کرتے کیوں ہو سابق آسٹریلین بلے باس میتھیو ہجن کو سرفنگ کرنا مہنگا پڑ گیا سٹار بلے باس گر کر زخمی سر گردن اور ریل کی ہڈی پر چھوٹے آئیں ٹھنڈی ٹھا روت آگئی سواہ کرک اور اپنڈی ٹیپ میں یالہ باری مالکان ہزارہ کو ہاتھ اٹرک سوابی پشاور میں بادل جم کر بڑھ سے راول پنڈی اسلامباد میں بھی بارش سے ٹھنڈ بڑھ گئی بولیوڈ کنگ شاروخ خان ملالہ یوسف زی سے ملنے کے خواہا آکسورڈ یونیورسٹی کے پرنسپل کی کنگ خان کو دو سال پہلے طلبہ سے خطاب کی دعوت شاروخ وقت نہ نکال پائے تو ملالہ نے ٹویٹر پر انہیں یاد دل آیا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں ملالہ کے کمنٹ پر شاروخ خان نے جواب دیا کہ آپ سے ملاقات احزاز کی بات ہوگی جلد ٹائم نکالوں گا اور محبت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی تھائے لڑکی نے فیس بک پر اوکارا کی رہائشی آزم کو دیکھا اور محبت کر بیٹھی اپنی محبت پانے کے لیے اسلام قبول کیا اور تھائی لینڈ سے پاکستان پہنچ گئی جوڑا ایک دوسرے کا ساتھ پا کر ہوں موسیقی